اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے بڑے بھائی میرا قرآنی بھائی محترم جناب جاویر اقبال بھائی جناب ابو بکر بھائی جناب چوہدری محمد ینود بھائی حبیب بھائی مولوانا رفیق الحسینی بھائی مولوانا ابراہیم بھائی اور میرا بچپن کا دوست لنگوٹیا یار گفار قاضی بھائی قاضی غفار اور میرا دوست بھائی رشید تھگڑ بھائی ہمارے پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر عزیز بھائی عبدالحکیم اسی طرح میرے سارے نوجوانوں بزرگوں دوستوں پاکستانی منگالی ایکشن کمیٹی کے عہدے داروں ڈسٹک کے ذمہ داروں ابھی تو شروعات شروع کی ابھی تو ہماری کوئی کمیٹی بھی نہیں بنی میں سب کو سب دوستوں کو سب بھائیوں کو سب بزرگوں کو سب کو میرے طرف سے اسلام علیہ کے ہوئے ویسے کہتے ہیں جب تک بندہ جیل نہیں جاتا لیڈر نہیں بنتا ہے نا بات یہ ہے واقعی یہ بات صحیح ہے میں خود تصدیق کر رہا ہوں اور اس کا گوہ میں نے جاوین بھائی بھی ہے جو میں نے کروانی بھائی ہے تو بات یہ ہے مجھے سزا کی بات کی دی گئی سزا تو الحمدللہ نہیں ہوا لفظ صرف 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 کہ میں پاکستان میں بسنے والے لاکھوں محبے وطن پاکستانی بنگالیوں کی وقالت کیوں کرتا ہوں ان کی آواز کیوں اٹھاتا ہوں ان کے لیے ان کے آنسو پہنچنے کی کوشش کیوں کرتا ہوں ان کے حقوق کی بات کیوں کرتا ہوں اس وجہ سے مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا تو میں نے یہ چیز آج سے کچھ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں شیخ فیروز نے کون سے ایسا جرم کر لیا کون سے ایسا گناہ کر لیا جو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا آج سے بیس پچیز دن پہلے میں میٹرو چینل پہ آدھا گھنڈا پروگرام میں باقادہ پروف دکھایا اسٹی تیرہ بلوک سولہ گلستان جوہر کڈی اے کا ڈی جی کہتا ہے یہ پلوڈ ہم نے نائنٹی ایٹی فور میں پی آئی اے کوئلوڈ کیا تھا پاکستان انٹرنیشنل لائنز کو اور اس نے ہوسپیڈل بنا لیا نائنٹی ایٹی فور میں میری عمر تھی پندرہ سال میرا پیدائش نائنٹی سسٹی نائنٹی یار پندرہ کیز بنا دو کیسا بناو نا جو لوگ ہسی ہیں نا پندرہ سال کے عمر میں کہہ رہا ہے شیخ فرون نے پی آئی کا ہوسپیڈل رجل دیا جس کا شنان دیکھانے میں نہیں بنا میں آلان آلان کہہ رہا ہوں اور باقات چینل میں بیٹھ کے میں نے کہا باقات خروف دیکھا ہے ڈی جی کئی ڈی کا ڈیٹر میں بات یہ ہے آج جو ہمارے سٹیج میں جو میرے پیارے پیارے دوست بیٹے ہیں بھائی بیٹھے ہیں یہ ایک چھوڑا سا استقبالیہ تھا یہ ایک کمیونٹی کی طرف سے ہمارے بھائیوں کو چھوڑا سا استقبالیہ تھا الحمدللہ آپ لوگوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا میں نہیں میرا اللہ آپ کا اس کا عجر لگ دے گا آپ لوگوں میں نے جب بھی جب بھی اپنی برادری کو میں نے آواز دی وہ لبک کیا کہ الحمدللہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی بات یہ ہے میں دو سال جیل رہا بڑا لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا 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 جب بھائی نے میں بتا دیا چینلوں میں بھی قروب کے ساتھ لیکن میں دو سال وہاں کید نہیں کھڑا میں نے سوچا میں نے بجشتہ پندرہ سال میں نے اپنی کمیونیٹی کیلئے دوبائی چھوڑا اپنا کارترکشن کمپنی تھا آپ سب کو بتا ہے میرے سائنس سے تین سال کے وزے نکلتے تھے ہر مہینہ سو وزے نکلتا تھا تین سال کارترکشن سب کچھ چھوڑا کیوں مجھے آپ لوگ کے بغیر وہاں دنیا بادشاہ اچھا لگی نہیں شب کچھ چھوڑ چھوڑ کدھر آگیا ساڑھے چار سو سے زائد آپ لوگ پرانے ساتھی نوے پرسن جاوی رکبال بھائی یونوز بھائی رشید بھائی حبید بھائی سب بیٹے نفار بھائی نائنٹی پرسن پرانے میرے وہ لوگ ہیں نوے پرسن جو میرے ساتھ پہلے دن سے پاکستانی منگل الیکشن کمیڈی کے ساتھ میں نے ساڑھے چار سو سے زائد اس شہر کراچی میں جلسے اور ریلیا کی ساٹھ سے ستر کروڑ روپے اپنے جیب سے خرج کی پوری فوم بیٹھ دیا کسی سے پوچھے ایک روپیش ایک فرول نے کسی چند دا لیا ہاتھ رکھا کے حلفیہ بتائیں ہاتھ اٹھائیں جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میں سمجھوں گا سچ یا جو اللہ کا گواہ کر کے بتائیں میں دو سال جب جیل رہا میں نے کہا میں نے اتنے پروگرام کیے اتنے جلسے کی اتنی ریلیا کی آخر ہاں ہم تین چار چیز میں بہت کامیاب ہوئے ہمارے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے روز و روز کمانے کے نینے سکتے تھے ایف آر ایز بھی نارا بنگلہ سیل الحمدللہ سب اس بات کے گواہ ہیں ہم نے سب کو بنگ کرا دیا وہ بنگالیوں کو بند کرتے تھے ہم نے نارا ختم کر آیا ہم نے ایف آر ایز بھی ختم کر آیا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں شیخ فیروز نے کیا دیا اس کے بعد لوگ کہتے تھے شیخ فیروز نے ایم کی ایم کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا اور وہ کتنے خطرنال لوگ ہیں دہشت گردے فلانا ڈم گئے ای بی سی ڈی ای 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 میں نے کہا ہمارے لوگ صبح کماتے شام تو کھانے والے لوگ جن کی گھر میں چھوڑی بھی نہیں ہیں وہ تو کلاچن اور میزائر لے گھونتے تھے بھولا آپ نے ہم تو مذہبی لوگ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ کیوں جوڑ دیا میں نے کہا کراچی کے ایک سو بیس علاقے ہیں اگر میں اللہ نے مجیع دانشمندی کے ساتھ اگر میں اس وقت تدبیر کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ اگر امکیوں کے ساتھ اپنے قوم کو صرف جلسے ریلیا اور ووٹ دینے کے حد تک مدد میں نے رکھا اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے آج پینتیس لاکھ کے بجائے کراچی میں بیس لاکھ لوگ بھی نہیں رہ تھے بات صحیح غلط ہے شیخ فرول نے اچھا کیا برا کیا شیخ فرول نے کوشش کی قوم کو بچانے کی قوم کو بچانے کی میں بچانے والا کوئی نہیں اللہ کی ذات اللہ نے بچا یا تدبیر بھی دیماغ میں اللہ نے ڈالا یہاں سے سترہ مرط تا حسین سے ملاقات کی ون ٹو ون بیٹھا جو ارزو بولنے والے کو حقوق دوگے بھنگلہ زبان بولنے والا پاکستانی کو بھنگل تو یہ ہمارا معاہدہ کوئی اگر یہ سمجھے شیخ فیروز یا شیخ فیروز کا خون بھی سکتا ہے تو شیخ فیروز جہن سے نکال دیں اگر شیخ فیروز کو مکنا ہوتا تو شیخ فیروز اپنی کنسکشن کمپنی اپنی سائنس سے ہر مینہ سو ویزے نکالتا تھا وہ دنیا بادشاہ چھوڑ کے ٹھوکر مار پاکستان میں آپ کوئی خاتر نہیں آتا آج آپ لوگوں نے چھوڑا سا مختصر پروگرام جو ہے اتنا پیارا بنا دیا میری ساری محنت رسول ہو گیا اور یہ گلدستہ ہم بنانے جا رہے ہیں اللہ بہت دے گا اور بہت جل دینے والا ہے یہ ایک گلدستہ ہے اس میں ہر رنگ کے پھول ہے ہے نا اس میں ایک چمکتا ہوا پاکستانی منگالی کا پھول ہے یہ پاکستان کا گلدستہ ہے اس میں اردو بولنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ایک پھول ہے اس میں ایک کشویری بولنے والے ہمارے پاکستانی منگالی پھول ہے اس میں ایک ہمارے جنوڑ کے پھول ہے اس میں ہمارے راج پتانہ قاضی راج پھول کا ایک پھول ہے اسی طرح ہمارے جو ہے سندھی بلوچی اور تمام پھوموں کا اس میں پھول موجود ہے الحمدللہ اس گلدستہ کے توسط میں یہ چھوٹا سا پروگرام سے پورے پاکستان میں یہ پیغام دینا جاتا ہوں یہ گلدستہ شہر سن شہر کراچی شہر پاکستان کیلئے بننے جا رہا ہے اگر اللہ کا اللہ نے چاہا دیکھیں نیوتوں کا مالک اللہ ہے دل کا مالک اللہ ہے اگر ہماری نیت صاف ہے جو ہمیں سالوں میں تے کرنا ہے وہ انشاء اللہ ہم مہینوں میں تے کر لیں اللہ کے حکم سے شہر کراچی کا نارے تنمی نارے تنمی پاک ہو بنگالیوں کا جر پر ہم صرف بنگالی بھائیوں کو نہیں ہم تمام قومیت ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس پر چمک نیشے جمع کرنے کے لئے تیار رہے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں اس پر چمک کے نیشے اور کراچی میں جو خلا ہے جو ناوز دیکھیں میں معذرل کے ساتھ کسی خلا بات کرنا نہیں چاہتا لیکن بات صریف اتنا ہے اس پروگرام کے توسط سے سن لیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے اس رخ کو سمجھ جانا چاہیے بات مختصر اتنا ہے نہ ہمارے روکو کو روکو نہ دمکاؤ جس وقت ہم نے سر میں کفن باندھ لیا تمہیں باگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا ایک پروگرام ہم نے پرسو رفیق حسینی بھائی کے پاس ہے ایک تو میں تمام ساتھی سے گزارش کروں گا اس طرح مجھے زندرخش ہے اس کی طرح مجھ سے وعدہ کرو رفیق حسینی بھائی کو زندرخش کے پرز ہو جا کے اچھا 26 سبتمبر کو بروز اتوار ماشاءاللہ بارش بکا بھی میرے خانہ میں موسم لگ رہا ہے آپ لوگ دون در رات سے آئے ہیں 26 سر میں کفن باندھوں باقی آپ لوگ مرضی ہے میں کراچی پریس کلب سے میٹرو پور ہوتل تک لاکھوں ساتھیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا ممکن ہے مزا نہیں آیا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جائد بھئی الحمدللہ علاقے ایک ایسے باسر لوگ ہیں جو جس کے پیچھے سو سے لے ہزار ہزار سے لے کئی ہزار تک لوگ شامل ہیں ان کے افساد اور میں ایک حملے اورنگٹون بڑا اور دسٹک ویسٹ بڑا ہونے کی وجہ سے کافی بڑا ہے ماشا اللہ صرف آنگٹون میں پابلویجن پچاس لاکھ ہے جائد بھئی تمام حاضرین سے یہ بتانا ضرور ہی سمجھتا ہوں اور انگٹون میں تین نیشنل اسمیلی اور چھے چھے اسمیلی لگتا ہیں اور دو سینیٹر بنتے سرے بارو انگٹون کی بات کر جا ہمیں ٹون نازی حال الحمدللہ دو ہزار ایک سے لے دو ہزار چار تر بات یہ ہے ہم تو تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں یہ ہم فائنل رون کھلنے جا رہے ہیں کیا سیاست سیاست بہت ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو اس شہر میں جو محرومیا ہے اسے ختم کرنا ہے کیا کرنا ہے اچھا اس شہر میں جو خلا ہے اس کو الحمدللہ یہ گلدستہ پور کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہاں ہم نے تو اپنی تیاری شروع کر لیا ہے میں اپنے ان دوستوں کو بھی جو ہمارے چھوڑا سا پروگرام کو دیکھ کے ان کو تھوڑی پریشانی ہو جائے گی میں ان سب کو بھی دعوت دیتا ہوں اس گلدستے کی نیچے آئے اور ہم سب ایک ہو کے کراچی لیے پاک افواز کی لیے ہم کھڑے ہو جائے کھڑے ہوں گے میں ڈسٹرک ویسٹ کافی بڑا ہے اس لیے ڈسٹرک ویسٹ میں ہم نے دو ڈسٹرک بنایا ایک ڈسٹرک ویسٹ ون ہے ایک سرجانی اور تیسر بلا کے ڈسٹرک ٹو ہے ہم نے اس کا اعلان کر رہے ہیں تو آپ لوگ برپور طریقے سے اپنے ڈسٹرک میں ہم الحمدلللہ یوسیز بھی بنانے جا رہے ہیں اور ہر وہ علاقے میں ہم یوسیز بنائیں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی جہاں سے ہمیں گراس روٹ لیول تک ہم پہنچ سکے شیخ فیروز چاہے ٹون نازم رہا یا آج سین کون سل کا پاکستان بیولیس پارڈی کا میمبر بھی ہے یا میں جیل میں تھا تو پاکستان بیولیس پارڈی نے مجھے نیشنل سیملے کا ٹکٹ دیا تھا میں تمام کارکنان تمام سمتیوں تمام بزرگوں تمام بھائیوں تمام ایکشن کمیٹی کے لوگوں جن لوگوں نے چھوڑا سا پروگرام کو بڑے جلسے میں تبدیل کر دیا خاص کر اورنگی ٹون کے ذمہ دار جن لوگ ساتھی وں نے جن لوگ نے چھوڑا سا گلدستے کو بڑا کر میرے سامنے پیش کیا میرا دل جیت لیا گصوے میں اگر کچھ کے دیا تو ہوں بیمار صبح دی شام تک سولہ سترہ گولیاں اور کیفسول انسولین لیتا ہوں اور دسٹرک ویس ٹو جو ہے جیسے ابو بکر بھائی نے کہا وہ اعلان کر دیا دسٹرک ٹو مرکز سے ہم لیٹری شکر کریں گے اور بہت اعلان کر دیں گے انشاءاللہ اور میں تمام ساتھیوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمت وقت سے آج چھوٹی کا دن بھی نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ آگئے میرے بلانے پہ میں سب کا تیدل جو شکریہ آدھ کرتا ہوں اللہ تعالی میرا آپ کا سب حامی و ناصر رہے پاک افواج زندہ بات پاکستان پائندہ بات